تو حضرت اس کے بارے میں آپ یہ فرمائیے گا کہ تصوف میں درجہ احسان حاصل کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بندہ یہ پریکٹس کر لے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو حضرت کیا یہ پردہ غیب میں جھاکنے کی کوشش تو نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آپ کو پردہ غیب میں رکھنا پسند کیا اور ایک بندہ اس پردے کو پھاڑ کے چھیڑ کے اس طرف دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت اس کی کیا حقیقت ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان دیکھنا چاہتا ہے اب چاند بادل میں چھپ جائے تو انتظار کرتا ہے یار بادل کب ہٹیں گے ہم چاند کو دیکھیں انسان نگاہ بار بار اوپر اٹھاتا ہے سورج بادل میں چھپ جائے تو بار بار نگاہ اٹھاتا ہے یار کب ہٹے گا بادل اسی طریقے دنیا میں کوئی حسینہ سامنے ہو تو انسان بار بار دیکھتا ہے یا پردہ کب ہٹے تو ہم دیکھیں تو انسان کی فطرت ہے تو انسان کو اپنی فطرت پر چلنا چاہیے اور فطرت پر چلنا ہی اصل میں اس حسن کا ریکارڈ ہے جس حسن کو آپ تلاش کرنے کوشی کر رہے ہیں اس حسن کا ریکارڈ ہے آپ مو موڑ کے بیٹھ جائیں تو اس حسن کا آپ کوئی ریکارڈ نہیں دے رہے ہیں آپ مو حسن کا کوئی اثر محسوس ہی نہیں کیا تو آپ جب اللہ کو سجدے کرتے بغیر دیکھے اور اپنی نگاہوں سے دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور پردہ غیب میں جہاں کے لئے کوشش کرتے ہیں اس سے اللہ کی حسن و جمال کا ریکارڈ دے رہے ہیں اس میں بھی اس کی عظمت کو آپ بڑھا رہے ہیں اگرچہ اللہ نے اپنی سنت تیہ کر دی وہ لائن لگا دی ہے کہ دیکھ نہیں سکو گے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے تیری تمنہ اپنی جگہ پر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ ولن تران ہی لیکن تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکے گا کوشش تیرا کرنا یہ تیرے عشق کی علامت ہے کیونکہ عاشق محبوبوں کو ڈھونڈتا ہے نا جانگنے کوشش کرتا ہے اگر عاشق جو ہے ایسا کہتے ہیں نا فیلنگ لیس ہو جائے فیلنگ لیس ہو کے بیٹھا ہے محبوب کو ڈھونڈنے کی نگاہی نہیں اٹھاتا تو محبوب کو بھی لطف نہیں آتا وہ کہے گا یار کیسا فیلنگ لیسا آدمی ہے یہ تو ہلتا بھی نہیں تو بات ہوئی تو اس لئے ہمارا یہ تو جسوس کرنا کہ ہم دیکھیں اس لئے وہاں کا انہ کا کلافظ ہے گویا کے لائک دیٹ یہ نہیں کہ واقعیتاں دیکھ پائیں گے کہ گویا کی اس طرح عبادت کر رہا ہے جیسے دیکھ رہا ہے یعنی اگر ہوتا سامنے وہ سرابا اور دیکھ دیکھ کے سجدہ کرتا تو سجدے کی کیا کیفیت ہوتی روک کیا عالم ہوتا قیام میں کیا لذت ہوتی تشاوت کے اندر کیا اس انسان پر احوال اترتے تو فرمایا کہ اس کی حالت ہی ہوگی اس عشق و محبت اور رانائی میں اور اللہ کی معیت میں کہ اس کے سجدے اس کی نمازیں اسی درجے کی ہوگی گویا کے دیکھ دیکھ کے سجدے کر رہا ہے حالانکہ دیکھ نہیں سکتا تو اس لئے یہ جھانگنا یہ اس کے عشق و مستی کا جو ہے ایک دیوانگی دیوانگی کا عالم ہے اللہ کو یہ بھی پیارا رکھتا ہے اللہ نے یہ طے کے لئے میں نظر نہیں آؤں گا نظر میں آخرت بھی آؤں گا لہذا یہ اس کے خلاف نہیں ہے یہ آپ کے عشق و محبت اور عبادت لازل کو بڑھاتا ہے ماشاءاللہ اور انسان کی کوشش کرنا اللہ تعالی کیا قدردانی قدردانی ہوگی جب موسیٰ اسلام نے جب تمانہ کی اللہ نے اپنے اس کے پہلے کے حوال دکھائے تو موسیٰ کو چہرے پر انوارات کا یہ عالم تھا کہ بیوی آنکھیں بھر کے چہرے نہیں دیکھ پاتی تھی اور آپ چہرے پر نقاب رکھتے تھے یعنی اس دیکھنے کی بھرکت خدا نے دے دی موسیٰ کو کہ نظر تو نہیں آیا لیکن اس سے پہلے کی جو مبادیات ظاہر کیا تھے انوارات کے وہ جو تجلی ڈالی تھی اس کا اثر آپ کے چہرے پیسہ ڈالا اس کے بعد ہمیشہ آپ چہرے پر نقاب کر کے رکھتے تھے بیوی کھلے چہرے آپ کو دیکھ نہیں پاتی تھی سبحان اللہ جب پہلے مردہ نظر پڑی تھی بیوی بہوش ہو رہی ہے تو لہٰذا آپ اکثر نقاب چہرے پر رکھتے کیونکہ ایسے انوارات اللہ نے آپ کے چہرے انوار کو دے دیئے جبکہ پہلے پیغمبرنہ انوارات کا عالم یہ تھا کہ عام نگاہ نہ ٹکے اور جب تجلیات ربانی پر نگاہ پڑ گئی اور موسیٰ بہوش ہو کے گر گئے تو دیکھو ایک کچھ انعام تو ملا نا تو اللہ نے قدر دی کی اس مطالبے کی ایک نعمت عطا کر دی کہ بعد میں لگائے نہ پڑے بہت ہی عالی اور یہ صرف کوشش کرنے پر ہے تمنا دکھانے پر ہے جب اصل میں دیکھیں گے تو کیا عالم ہوگا موسیقی